اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں بھائی خیریت سے ہیں آپ نجوم اسٹوڈیو سے رضا اسکری آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ویڈیو بہت خاص ہے بارہ برجوں میں زہرہ کا شرف زہرہ کا برج ہوتم قیام کس برج کو کتنی دولرت اور کتنی کامیابییں سمیٹے گا کتنی نوازشیں ملیں گی اس پر ہم بات کریں گے ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کریں خصوصاً نئے آنے والے لائک سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے گا بندھے رہیے گا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بارہ برج کے حوالے سے کس برج پر کیا اثرات مرتب ہوں گے آج ہم اس پر بات کریں گے بڑھتے ہیں جناب ہم ویڈیو کی جانب بارہ مارچ دوہزار چوبیس سے لے کے پانچ اپریل دوہزار چوبیس تک زہرہ برج ہوت میں قیام کرے گا شرف کرے گا یہاں پر برج ہوت میں زہل آلڈی پہلے سے موجود ہے زہل اور زہرہ کا قرآن اور شرف کی حالت میں قرآن یہ تقریبا ستائیس سالوں بعد یہ دو سال ایسے آتے ہیں جب زہرہ اور زہل برج ہوت میں شرف کی حالت میں قرآن کرتے ہیں یا شرف کے برج میں قرآن کرتے ہیں زہرہ کو بنیادی طور پر لکشمی ڈالر اور ایش و نشات سے منصوب کیا جاتا ہے اور زہل کے ساتھ زہرہ جب ملتا ہے تو یہاں زہرہ کی کیفیات مزید امپروو ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے ہم اسی پر آج بات کرنے والے ہیں بارہ برجوں پر کس کے زائچے میں کتنی دولر کامیابی روپیہ پیسہ ملنے کا امکان ہے یہ تمام ہم بارہ برج کے حوالے سے دیکھیں گے اور یہ بھی ہے میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ اس کے درمیان میں چاند گرہن اور سورج گرہن بھی ہوگا ان تاریخوں کا بھی میں یہاں پر آپ کو حوالہ دیتا رہوں گا تاکہ یہ ویڈیو آپ کو آنے والے دنوں میں چاند گرہن اور سورج گرہن کے حوالے سے بھی مفید ثابت ہو جناب برج حمل کے دوسرے گھر مال دولت کا مالک ستارہ زہرہ ہے جبکہ دسویں گھر کام کاروبار کا مالک ستارہ زہرہ ہے یہ بارویں گھر برج ہوت میں قیام کریں گے اور قرآن کریں گے یاد رکھئے گا بارہ مارچ سے لے کر پانچ اپریل تک زہرہ کا قیام تو رہے گا بارویں گھر میں لیکن خصوصا سترہ مارچ سے لے کر ستائیس مارچ تک زہرہ جو ہے وہ پانچ درجے آگے اور پانچ درجے پیچھے دس درجے زہرہ کے قریب رہے گا اور یہ پیک لیول کے اوقات ہوں گے پیک وقت ہوگا اور یہ اکران بارویں گھر میں ہونے جا رہا ہے برج حمل والوں کے لیے زہرہ خاصی اچھی اہمیت کا حامل ہے ساتویں گھر کا دوسرے گھر کا مالک ستارہ ہے دوسرا آپ کی مال و دولت کا اور دسویں گھر کا مالک ستارہ زہرہ مالک دسویں گھر کا مالک ستارہ زہرہ اب یہاں پر یہ دونوں ستارے بارویں گھر میں ملنے جا رہے ہیں یاد رکھے گا آپ کے مال و دولت میں تجارت پیشہ افراد کو بیرون ملک سے امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے افراد کو بہت زیادہ روپیہ پیسہ اور دولت ملنے کے امکانات ہیں یہاں پر یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ ایسے تمام افراد جو امیگریشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کو بھی یہاں پر کامیابیاں ملنے والی ہیں اور وہ اچھی خاصی کامیابیاں سمیٹیں گے یہ زہرہ اور زہر کا قرآن عموماً آپ کو اس پورے سال میں بہت بہترین جو ہے وہ وقت میسر آئے گا اور یہاں پر آپ کو مالی طور پر ایسے تمام افراد کو جو حکومتی کاموں سے حکومتی اداروں سے ٹھیکے لیتے ہیں یا کوئی ان کی فرنچائز ہے یا کسی حکومتی ادارے کے ساتھ مل کر کے وہ لیندین کرتے ہیں یا پھر ان کی جو ہے وہ وینڈر ہے ان کے حوالے سے بھی یہاں پر بہت اچھی وضاحت کرتا چلوں کہ انہیں بھی روپیہ پیسہ دولت ملے گی اور ان کے رکے ہوئے تمام بلز وغیرہ کلئر ہو جائیں گے ٹیکس ریبیٹ کے حوالے سے برج حمل والوں کو جتنا بھی آپ کا ٹیکس ریبیٹ بھسا ہوا ہے وہ یہاں پر آپ کو ملنے کا بہت بہترین امکان ہے یاد رکھی گا بیس مارچ سے شمس جو ہے وہ آپ کے پہلے گھر میں آ جائے گا اور پہلے گھر میں آنے سے آپ کی فہم و فراست آپ کی عزت کام کاروبار وقار ان تمام چیزوں کے امپروف کرے گا لیکن یہاں پر آپ نے محتاط رہنا ہے آٹھ اپریل کو آٹھ اپریل این شرف کے درجے پر سورج کو گرہن لگنا ہے سورج کا یہ گرہن آپ کے لیے آپ کی ذات کے لیے آپ کی وقار کے لیے نہ صرف نقصان کا باعث ہوگا بلکہ اگر آپ نے سوچ سمجھ کر اور سوج بوچ کر کوئی فیصلہ نہ کیا تو یاد رکھیے گا یہ تمام منصوبات اور روپیہ پیسے ملنے کی جتنی بھی امکانات ہیں اس میں کمی آ سکتی ہے دوسرا گرہن پچیس مارچ کو بھی لگے گا جو آپ کے ساتھویں گھر میں لگ رہا ہے تو پارٹرشپ کے حوالے سے اگر کوئی آپ کام کرتے ہیں یا کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو جو ہے وہ سماجی معاملات اور سماجی تعلقات کے حوالے سے کام کرنا ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو پچیس مارچ کو بہت زیادہ معطات رہنا ہوگا برج حمل والوں کے آٹھویں گھر میں کمر کا اقلب میں جو داخلہ ہے وہ بنیادی طور پر ستائیس مارچ سے انتیس مارچ کے درمیان میں ہوگا ستائیس اور انتیس مارچ یہ تین دن وہ ہوں گے کہ ان تین دنوں میں آپ کے آٹھویں گھر میں کمر و بال یافتہ ہو کر کے آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو خراب کر سکتا ہے کمزور کر سکتا ہے غلط فیصلے کروا سکتا ہے ان تین دنوں میں کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے آپ کو محتاط رہنا ہوگا یہاں پر جو این درج جو درجات ہیں جن میں سے میں آپ کو پہلے وضاحت کر چکا کہ سترہ سے ستائیس مارچ یہاں یاد رکھ لیجے گا کہ مشتری آلیڈی آپ کے دوسرے گھر میں ہے اور برج حمل والوں کے لیے مشتری دوسرے گھر میں مالو دولت میں فراوانی اور ان میں بہتری لانے کا سبب بنتا ہے اور بہت قوی امکانات ہیں کہ برج حمل والوں کو اگر ایفرٹس کیے جائیں کوشش کی جائیں تو ان ایام میں انہیں بہت زیادہ فوائد مل سکتے ہیں بڑھتے ہیں ہم برج سور کی چاند برج سور کے حوالے سے ہم بات کریں گے برج سور والوں کے زائچے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو زہرہ اور زہل کا یہ کران ان کے زائچے کے بیتل امید گیارویں گھر میں ہونے جا رہا ہے یاروہ گھر آپ کا برج حوت ہے اور یہاں پر برج حوت میں زہل اور زہرہ دونوں کران بھی کریں گے اور شرفیاب بھی ہوں گے زہرہ آپ کا ذاتی ستارہ ہے آپ کے پہلے گھر کا مالک بھی ہے آپ کے چھٹے گھر کا مالک بھی ہے چھٹے گھر ملازمت سے دیکھے جاتا ہے صحت کے لیے دیکھا جاتا ہے یہاں پر میں یہ بات وضاحت کرتا چلوں کہ جب بھی بارویں گھر سے ہم آپ کے بارویں جو زہرہ کو ہم جب آپ کے پہلے گھر اور چھٹے گھر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہاں وضاحت سے آپ کو ایک بات کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ وقت آپ کے لیے اچھا اور نایاب ہوگا دوست احباب کے تعاون سے کام کاروبار سے منسلک لوگوں سے اور دیگر کسی بھی طور پر معاملات کے حوالے سے آپ کو روپیہ پیسہ اور کاروباری کامیابیاں ملنے والی ہیں مشتری پچھلے سال سے آپ کے ذائچے میں آپ کے پہلے گھر میں مقیم ہے مشتری جس بھی برج کے پہلے گھر میں مقیم ہوتا ہے اسے نہوستوں سے بھی بچاتا ہے نقصان سے بھی بچاتا ہے اور مالی فوائد بھی دیتا ہے اگر آپ کی ولادت ایسے سالوں میں ہوئی ہے کہ جب مشتری آپ کے پہلے گھر میں تھا یا پانچویں گھر میں یا نویں گھر میں تھا تو یقین کر لیجئے کہ آپ کے لیے زہرہ کا یہ ٹرانزٹ بہت زیادہ مفید ثابت ہونے جا رہا ہے زہرہ کے ٹرانزٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ سترہ سے ستائیس مارچ کی تاریخیں ہیں اور یہ بہت قریب قریب کلوز کنجیکٹ ہوگا اور اسی درمیان میں یہاں پہ آگے بڑھ کر کے زہرہ کا شرف بھی ہوگا اور زہرہ شرف یاب ہو کر یا شرف کی کیفیات میں ہو کر کے جب بارویں آپ کی گیارویں گھر میں ملے گا تو یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ آپ کو کام کاروبار سے بھی ملازمت سے بھی اور دیگر پھنسی ہوئی اگر کوئی آپ کی رقم بھی ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو روپیہ پیسہ اور دولت ملنے کے بہت قوی امکانات موجود ہیں آپ کے بارویں گھر میں پچیس مارچ کو چاند گرہن ہونے جا رہا ہے اور آپ کے چھٹے گھر میں پچیس مارچ کو چاند گرہن ہونے جا رہا ہے اور آٹھ اپریل کو آپ کے بارویں گھر میں سورج گرہن ہونے جا رہا ہے ان دو تاریخوں میں بہت موتات رہیے گا یاد رکھئے گا ستائیس اٹھائیس اور انتیس مارچ کو کمردار اکرب آپ کے ذائچہ کے ساتھویں گھر ملے گئے گا پارٹنشپ کے حوالے سے اور کسی نئے پارٹنشپ کے حوالے سے یا پہلے سے جو پارٹنشپ چل رہی ہے اس میں اگر کسی قسم کی کوئی خرابی آ رہی ہے تو آپ کو ان دنوں میں کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے صلح سمجھ ہوتے سے آگے بڑھئے گا انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں اس کے بہتر اثرات ملیں گے اور بہتر طریقے سے آپ کو اثرات ملنے والے ہیں بڑھتے ہیں ہم برج جوزہ جیمنی برج جوزہ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے دسویں گھر برج ہوت کے اندر زہرہ اور زہل کا قرآن اور شرف زہرہ کا ہونے جا رہا ہے زہل کی دسویں گھر میں ہونے کی وجہ سے برج جوزہ والوں کے جو ملازمت کے مسائل ہیں کاروباری مسائل ہیں گھریلو مسائل ہیں وہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے دباؤ کا شکار ہیں اور آپ کو کوئی خاطرخواہ کامیابیاں نہیں مل رہی ہے زہرہ آپ کے دسویں گھر میں ستہ مارچ سے لے کر ستہائیس مارچ تک زہل کے ساتھ کلوز کنجیکٹ کرے گا جبکہ زہرہ یہاں پر بارہ مارچ سے لے کر کے اور پانچ اپریل تک مقیم رہے گا یہ تمام ایام آپ کے حوالے سے بہت بہتر ہوں گے یاد رکھئے گا زہرہ آپ کے ذائچے میں بہت اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ زہرہ آپ کے ذائچے میں پانچویں گھر برج میزان کا مالک ہے میزان کا مالک جب دسویں گھر میں شرف یاب ہوتا ہے تو آپ کو سٹاک مارکیٹ سے انعامی سکیموں سے آپ کو زخیرہ اندوزی سے پروپرٹی کی خرید و فروک سے یا گاڑیوں کے لیندین سے اس طریقے سے آپ کو یہ روپیہ پیسے کے حصول میں معاونت فراہم کرے گا اور انشاءاللہ آپ کو اچھا روپیہ پیسہ اور دولت اس تورانی کے درمیان میں ملنے والی ہے یہاں ایک بات اور وضاحت سے ایک بات اور کلیر کرتا چلوں کہ آپ کے بارویں گھر میں اس وقت جیپیٹر ہے بارویں گھر جیپیٹر جو آپ کے دسویں گھر کا اور آپ کے ساتویں گھر کا مالک ہے وہ اس وقت بارویں گھر میں موجود ہے اور پراہراز صاحب کے چوتھے گھر کے اوپر اس کی نظر پڑ رہی ہے چوتھے پر اور آٹھویں گھر پر یاد رکھے گا چوتھے اور آٹھویں گھر پر مشتری کی یہ ساتھ نظرات اور اس کے ساتھ ساتھ مشتری اور زہرہ کی تصدیس یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو ویراستی جائدات کے حوالے سے اور جائدات کے حصول کے حوالے سے جائدات کی خرید اور فروغ کے حوالے سے فائدہ دینے کے امکانات کو ظاہر کرتی ہے برد چوزہ والوں کے لیے یہ اوقات اچھے خاصے بہتر ہیں یہاں پر یاد رکھ لیجے گا آپ کا ذاتی ستارہ اتارت جو کہ دو اپریل سے لے کر کے کموں بیش اپریل کی چھپیس پر چھپیس تاریخ تک رجت میں رہے گا اس رجت کے آیام میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اتارت کی یہ رجت بنیادی طور پر آپ کے نوے گھر میں ہوگی نوے گھر برج حمل کے اندر اتارت کی یہ رجت ہوگی اور برج حمل میں جب اتارت رجت کرتا ہے تو آپ کے قسمت کے فیصلے جو ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی گلتی کسی بھی قسم کی گلتی کا احتمال آپ کے لیے مشکلات بھی پیدا کرے گا تاخیر بھی لائے گا اور ہاتھ آئی ہوئی دولت کو ہاتھ سے نکلتا ہوا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یاد رکھ لیجئے گا کہ آپ کو بالکل خوش و حواس میں رہتے ہوئے یہ سب کام کرنے ہیں آدھر وائز اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلمز اور کمپلیکیشنز کھڑی ہو سکتی ہیں اور جتنی امیدیں ہمیں زہرہ کے ٹرانزٹ سے آپ کے زائچے کے حوالے سے ہیں برج جوزہ والوں کو روپیہ پیسہ دولت اور مالی آسودگی ملنے کے حوالے سے ہیں اس میں کمی بھی آ سکتی ہے ہم بات کریں گے یہاں پر برج سرطان کے حوالے سے برج سرطان بنیادی طور پر چوتھا برج ہے آپ کا ذاتی ستارہ کمر ہے جو ہر ماہ تمام ستاروں سے ایک قران تسلیس تسلیس مقابلہ اچھی اور بری نظریں بناتا ہے برج سرطان والوں کے زائچے میں زہرہ اور زہل نوے گھر میں موجود ہوں گے چی ہاں نوہ گھر جو آپ کی قسمت کا ہے جو آپ کے مقدر کا ہے آپ کو عالی تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک تجارت کے لیے بیرون ملک سفرات کے لیے ہم پنیادی طور پر نوہ گھر دیکھا کرتے ہیں یہاں سرطان والوں کے حوالے سے ایک بات اور بھی کرتا چلوں کہ سرطان والوں کے زائچے میں زہرہ بنیادی طور پر آپ کے چوتھے گھر کا مالک بھی ہے اور آپ کے یاروے گھر کا مالک بھی ہے چوتھا اور یاروہ دونوں گھر آپ کے ساتھ ہے اور یاد رکھ لیجئے گا چوتھا اور یاروہ دونوں گھر ساتھ ہے اور یہاں پر زہرہ اور زہل کا چکران ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے زائچے کے نوے گھر میں ہوگا آپ کو زمین جائدات کی خرید و فروغ سودے کرانا اگر آپ پروپرٹی ڈیلنگ سے منسلک ہیں تو آپ کو بیشواہ سودے بھی ملیں گے فائدے بھی ملیں گے روپیہ بھی ملے گا دولت بھی ملے گی اگر آپ زمین جائدات کو فروغ کرتے ہیں آپ اچھی قیمت پر اپنی زمین کی قیمت لگوا سکتے ہیں اور آپ کو زمین کی قیمت ملے گی یہاں ایک بات میں وضاحت کے ساتھ کرتا چلوں کہ زہل بنیادی طور پر آپ کے ساتھویں گھر کا حاکم ہے اگر آپ کوئی بھی پارٹنشپ کا ایسا کام کرتے ہیں یا اس طرح کا کام کرتے ہیں جس میں آپ اور آپ کے دوست یا آپ کا پارٹنر کسی بھی طور پر زمین جائدات پروپیٹی لین دین یا پھر آؤٹر ڈیکوریشن یا آؤٹر سیلیبریشن کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر اچھی خاصی کامیابیاں ملیں گی میں یہاں ایک بات اور بھی وضاحت سے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بنیادی طور پر ایسے تمام افراد جن کے زائچے میں مریخ پیدائش کے وقت نوے گھر میں تھا ان کے لئے بہت زیادہ بہتر وقت ہوگا یہاں پر زہل مریخ آپ کے پیدائش مریخ پر زہل کا اور زہرہ کا جو قرآن ہے وہ بہت زیادہ مصبت اثرات مرتب کرے گا ہمیں آگے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا ذاتی ستارہ بنیادی طور پر 25 مارچ کو گرہن میں جائے گا چاند گرہن 25 مارچ کو برج میزان میں ہوگا برج میزان جو بنیادی طور پر آپ کا چوتھا برج ہے 25 مارچ کو چاند گرہن کی وجہ سے اور پھر 27 28 29 مارچ کو کمردر اقرب کی وجہ سے یہ چار پانچ دن آپ کے لئے قطعی طور پر اچھے نہ ہوں گے ان تاریخوں میں آپ نے کسی بھی قسم کے سودے بازی سے لین دین سے یا کسی اور قسم کے ایسے کاموں سے جن سے آپ کو منافع کا روپے پیسے کا دولت کا حصول یقینی ہو ان دنوں میں آپ نے وہ کام نہیں کرنے ہے انہیں آپ التوا میں ڈال دیجئے اور کم از ہے اور گیارویں گھر میں آپ کی امیدوں کو پورا کرتا ہوا مشتری نظر آتا ہے تو یہاں پر آپ نے کسی بھی طور پر کوئی کمی کوتا ہی نہیں کرنی ہے آپ آگے بڑھئے قدرت آپ پر مہربان ہوگی اور انشاءاللہ اچھا روپیہ پیسہ اور دولت برج سرطان والوں کو زہرہ کے ٹرانزٹ کے درمیان میں ملے گی بات کریں گے جناب ہم برج اسد کے حوالے سے برج اسد والوں کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو برج اسد والوں کی ساتھویں گھر میں مریخ کی گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے موجود گی ان کے لیے ڈپریشن ازدواجی زندگی اور سماجی معاملات میں تلخیوں کا باعث بنی ہوئی ہے تاہم یاد رکھئے گا 22 مارچ کو مریخ ساتھویں گھر سے نکل کر آٹھویں گھر میں داخل ہو جائے گا آٹھویں گھر کے اندر ہی زہرہ کا اور زہرہ کا بنیادی طور پر کران ہو گا زہرہ یہاں پر پانچ مارچ سے لے کر زہرہ یہاں پر بارہ مارچ سے لے کے پانچ اپریل تک آپ کے زائچے کے آٹھویں گھر میں قیام کرے گا زہرہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو زہرہ آپ کے زائچے کے دسویں گھر کا برج سور کا مالک ہے اور آپ کے زائچے کے تیسرے گھر کا برج میزان کا مالک ہے زہرہ یہاں پر ملے جلے اثرات دیتا ہے خصوصاً اس حوالے سے کہ جب دسویں گھر کا مالک آٹھویں گھر میں شرف یاب ہوتا ہے اور زہل کے ساتھ شرف یاب ہوتا ہے جو کہ آپ کے چھٹے اور ساتھ گھر کا مالک ہے تو یہاں پر آپ اپنے کام کاروبار کو وسط دینے کے حوالے سے آپ پارٹنرشپ کی جانب جا سکتے ہیں اس وقت میں کی گئی پارٹنرشپ آپ کے لیے بہت زیادہ سود من ثابت ہوگی اور آپ کو آنے والے دنوں میں کسی بھی کام کو وسط دینے کے حوالے سے یا نیا کام شروع کرنے کے حوالے سے اگر کسی پارٹنرشپ کی ضرورت ہے یا کسی سے روپیہ پیسہ لینے کی ضرورت ہے یا کرز لینے کی ضرورت ہے تو یہاں پر دونوں صورتوں میں آپ کو پیسہ ملتا نظر آتا ہے برج اسد والے بنیادی طور پر بہت کم گو یا اپنی دنیا میں رہنے والے ہوتے ہیں اپنے زہل کی جو گردش آپ کے پچھلے ڈھائی تین سال رہی ہے برج دلو میں اس کی وجہ سے آپ کی ساکھ میں کافی کمی آئی ہے یہاں پر زہل اور مشتری کا آٹھویں گھر میں یہ قرآن آپ کی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور معاونت پر کر رہا ہے جبکہ مشتری بھی آپ کے دسویں گھر میں موجود ہے اور مشتری کی دسویں گھر میں موجود کی آپ کے کام کاروبار سے بھی آپ کو آمدنی اور روپے پیسے کے حصول میں معاونت رہے گی یہاں پر 12 مارس 5 اپریل کے درمیان بہت زیادہ امکانات ہیں آپ اپنے ایفرٹس کرنے ہے کوشش کرنی ہے آپ کا ذاتی ستارہ شمس 8 اپریل کو آپ کے ذائچے کے نوے گھر میں گرہن میں جائے گا یاد رکھ لیجے گا نوے گھر میں جب آپ کا ذاتی ستارہ گرہن میں جائے گا تو یہاں پر آپ کے لیے مشکلات درپیش آسکتی ہیں اور یہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کی کانونی پرابلم کا بھی سامنا ہو سکتا ہے اور آپ کو بیرون ملک تجارت یا لیندین کے حوالے سے بھی مشکلات درپیش آئیں گی تقریبا آپ پانچ تاریخ سے لے کے دس اپریل کے درمیان میں کوئی بھی اسی قسم کا کام نہ کریں جس میں امپورٹ ایکسپورٹ بیرون ملک تعلقات آنا جانا امیگریشن یا بیرون ملک سے کوئی پیمیٹ آنی ہو تو اس حوالے سے پانچ اپریل سے دس اپریل کے درمیان میں آپ نے بہت زیادہ مہتات رہنا ہے کمر کا گرہن بنیادی طور پر اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ آپ کے زائچے کے چوتھے گھر میں لگ رہا ہے کمر کا گرہن آپ کے تیسرے گھر میں آپ کے تعلقات کو متاثر کر سکتا ہے بہت مہتات رہیے گا کمر گرہن پچیس مارچ کو ہوگا بات کریں گے ہم برج سنبلہ کے حوالے سے برج سنبلہ والوں کو روپیہ پیسہ اور دولت کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ امکان مل لیتے نظر نہیں آتے تاہم کچھ بہتری ہوگی اس حوالے سے کہ دس مارچ کو بنیادی طور پر اطارت نحوست سے نکل چکا اور نحوست سے نکلنے کے بعد برج حمل میں داخل ہو چکا ہے اور برج حمل میں اس کی گردش موجود ہے برج حمل بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کا آٹھویں گھر ہے آٹھویں گھر کے اندر اطارت دو اپریل سے رجت میں چلا جائے گا آپ کا ذاتی ستارہ جب رجت میں چلا جائے گا تو دو اپریل سے لے تقریبا 26 اپریل تک آپ کسی بھی قسم کے معایدے کرنے ہو یا تحریر کرنی ہو اگریمنٹ کرنا ہو تو آپ کسی بھی کاغذ کو بغیر پڑھے بغیر دیکھے بغیر سمجھے اس پر دستخط سبت نہ کریں اگر آپ نے ایسے دستخط کر دی اور اگریمنٹ کر لیا تو آنے والے وقتوں میں یہ آپ کے لیے مشکلات کا باعث ہو گا آپ کے ساتھویں گھر میں زہل کی موجودگی گزشتہ ایک سال کے قریب سے ہے اور ایک سال میں اسے جو آپ کے ساتھویں گھر میں زہل کی موجودگی ہے وہ آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کی ہوئے خصوصاً آپ کی عزت آپ کی ساکھ آپ کا کاروباری مقام یہ تمام چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں اور ان کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آپ اپنے کاروبار میں بھی کمی محسوس کر رہے ہوں گے جبکہ آپ ذہنی دباؤ کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے اس لیے کہ بنیادی طور پر یہاں آپ کے دوسرے گھر میں جو کی تکی موجودگی ہے وہ روپے پیسے کو آپ سے دور لے جا رہی ہے یہاں پریورتن یوگ بن رہا ہے آپ کے آٹھویں گھر کا اور بنیادی طور پر آپ کے دسویں گھر کا یہ دونوں مالکان ایک دوسرے کے گھروں پر کابض ہوں گے تو یہ کافی حد تک آپ کے نویں گھر رہے گا اس ایام میں آپ کو مالی طور پر خاصی بہتری ضرور مل سکتی ہے لیکن کوئی بہت بڑا چھکہ لگنے والا نظر نہیں آتا کوئی بہت ایسا کام نظر نہیں آتا کہ جس سے آپ کو کثیر دولت یا کثیر روپیہ ملے تاہم یہاں پر زہل چو کے آپ کے ذائچے کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پانچویں گھر کا مالک ہے اور پانچویں گھر کا مالک ہو کہ جب یہ ساتھویں گھر میں موجود ہوتا ہے تو اس وقت اگر آپ کا رجحان عشق محبت پیار کی جانب ہے تو اس کو عملی طور پر آپ شادی کرنے کی جانب لے جا سکتے ہیں یہ آیام آپ کے لئے بہت زیادہ مناسب ثابت ہوں گے برج میزان کے حوالے سے بات کرتے ہیں برج میزان زہرہ آپ کے پہلے گھر کا حاکم ہے جب کہ زہل آپ کے ذائچے میں چوتھے اور پانچویں گھروں کا مالک ستارہ ہے پہلے اور چوتھے پانچویں گھر کا مالک ستارہ چھٹے گھر میں کران کرے گا بارہ مارچ سے لے کر پانچ اپریل کے درمیان یہ اوقات آپ کے آفیس آپ کی جاب آپ کی ملازمت کے حوالے سے بہتر اثرات مرتب کریں گے ترقی ملنے کے ساتھ افسران بالا اور آفیس کولیکس کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بہت زیادہ بہتری آنے والی ہے یہاں میں ایک چیز وضاحت کر دوں برج میزان والوں کے حوالے سے برج میزان والوں کے جو چھٹے گھر کے اندر زہل کی گردش ہے یہاں پر کچھ مسائل صحت کے حوالے سے برج میزان والوں کو دربیش آ رہے ہیں برج میزان والوں کے چھٹے گھر میں زہل کی موجود کی اپنی جگہ لیکن جب آپ کا پہلے گھر کا مالک ستارہ بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں جائے گا یہاں پر یہاں وضاحت کر دوں اور آپ کو کلیئر کر دوں کہ آپ کا دوسرا گھر جو برج سور ہے برج سور آپ کے ذائچے میں آٹھویں گھر کا مالک ہے اور آٹھویں گھر کا مالک جب چھٹے گھر میں شرف یاب ہو رہا ہوتا ہے تو اگر کہیں سے آپ کو پیسوں کا معاملہ درپیش ہو آپ نے رقم لینی ہو آپ نے ایڈوانس پیمنٹ لینی ہو یا ایڈوانس سیلریز لینی ہو تو یہاں پر یہ جو قیام ہے بنیادی طور پر بارہ مارس سے لے کے پانچ اپریل کے درمیان زہرہ کا اور یہاں پر جو زہرہ کا شرف ہے یہ آپ کو رقم کے حصول کے حوالے سے معاونت فراہم کرے گا اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اپنی صحت کا لازمی خیال رکھئے اس لیے کہ آپ کے ساتھویں گھر میں کیتو اور آپ کے ساتھویں گھر میں راہو ہے اور پہلے گھر میں کیتو ہے اور یہ دونوں آپ کو آسابی دواؤ دے رہے ہیں نین کی کمی کا شکار آپ ہوگے آسابی دواؤ بھی ہوگا چڑھ چڑھا پن بھی ہوگا اور اس کی وجہ سے اور دیگر مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں اس دواؤ اور اس کی کیفیات میں کسی بھی قسم کا کوئی ایسا فیصلہ یا کوئی ایسا قدم مت اٹھائیں جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو کیونکہ بنیادی طور پر اگر میں آپ کے دسویں گھر کی جانب دیکھتا ہوں تو آپ کا دسویں گھر جو کہ سرطان ہے اس کا ستارہ کمر پچس مارچ کو آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں گرہن میں جائے گا اور جبکہ آپ کے ذائچے کے گیارویں گھر کا مالک جو کہ آپ کی امیدوں اور خواہشوں کی تکمیل تکمیل کو ظاہر کرتا ہے سورج یہاں پر آٹھ اپریل کو این شرف کے درجے پر آپ کے ساتھ گھر میں گرہن کرے گا یہ دونوں تاریخیں بہت زیادہ اچھی نہیں ہیں جبکہ ستائیس اٹھائیس اور انتیس مارچ کمر تر اقرب آپ کے دوسرے گھر میں یہ یہاں پر مزید آپ کو ذہنی دباؤ پیسے اور آپ کو روپے پیسے کے حصول کے حوالے سے کی گئی کوشش میں ناکامی کا سامنا ہو ان تاریخوں میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے بات کرتے ہیں ہم برج اقرب کے حوالے سے برج اقرب کے حوالے سے بات کریں گے آپ کا ستارہ 22 مارچ تک چوتھے گھر برج تلو میں نہ سالت میں موجود رہا ہے چوتھے گھر میں رہتے ہوئے گھرے ماہول میں تناؤ الجھنے اور اہل خانہ کے ساتھ تلغیاں جو رہی ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا زہل چوتھے کا مالک ستارہ ہے پانچویں گھر گزشتہ سال سے موجود ہے یہاں زورہ کا داخلہ پانچویں گھر میں بنیادی طور پر اگر دیکھتے ہیں تو اقرب والوں کے حوالے سے برج ہوت ان کا پانچویں گھر بنتا ہے اور پانچویں گھر میں آپ کے چوتھے گھر کا مالک ستارہ اور آپ کے بارمے گھر کا مالک ستارہ اور آپ کے ساتھویں گھر کا مالک ستارہ زورہ یہاں پر قیام کریں گے یہاں قیام کے ساتھ ہی برج اقرب والوں کو بہت زیادہ اپرچنیٹیز ملنے والی ہیں اس لیے کہ بنیادی طور پر آپ کے ساتھویں گھر کے اندر مشتری موجود ہے اور ساتھویں کا مالک زورہ آپ کے پانچویں گھر میں چلا جائے گا اور پانچویں کا ہاں کے مشتری آپ کے ساتھویں گھر میں جا کر پریورتن یوگ بنائے گا برج اقرب والے اگر شادی کے خواہ ہیں تو انہیں ان ایام کے درمیان میں شادی کر لینی چاہیے شادی کے لیے بہت اچھے اثرات بہت اچھے اوقات ہیں پیار محبت کی شادی کرنے والوں کو روپے پیسے دولرت کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو ایسے تمام اقرب افراد جو سٹاک مارکیٹ بینکنگ سیکٹر یا انامی سکیموں سے روپے پیسے کے حصول کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کم سے کم بارہ مارچ سے لے کے پانچ اپریل کے درمیان ان کو یہاں پر زہرہ کا قیام اور زہرہ کا شرف بہت بہترین نوکات دے رہا ہے ان ایام میں اگر آپ انامی اسکی موقع سے یا سٹاک مارکیٹ سے یا کوئی چیز زخیرہ کر کے خرید کر کے فروخت کرنے سے روپے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت کے کچھ مسائل ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ظاہری دشمنوں پر بھی قابو پاس سکیں گے اور آپ کے خفیہ دشمن بھی کیتو کی وجہ سے آپ سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں برج اقرب والوں کا جو بنیادی طور پر اپنا ستارہ میں ریخ ہے وہ بھی 22 مارچ کے بعد پانچویں گھر میں آ جائے گا پانچویں گھر میں آنے سے اور یہاں پر ساتھویں گھر کے مالک زہرہ کے ساتھ قرآن کرنے سے بہت زیادہ اچھے اور سادھ اثرات آپ کو ملیں گے سسرالی یا ان لاز کے ساتھ یا پارٹنرشپ میں کسی بھی طور پر اگر آپ کوئی کسی کام کاروبار کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں یا بہتر طریقے سے آگے جانا چاہتے ہیں تو 12 مارچ سے لے کر 5 اپریل کے درمیان میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی کامیاب مل لے والی ہیں اتارت بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر کے اندر دو اپریل سے رجت میں جائے گا دو اپریل سے آپ کے چھٹے گھر کے اندر اتارت کی رجت ملازمت پیش افراد کو کسی بھی قسم کے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کوئی غلطی آپ کے لیے شوکاس کا باعث بن سکے یا آپ کو ملازمت کی پریشانیاں کھڑی کر سکے دو اپریل کے بعد سے لے کے تقریباً 26 اپریل تک یہ جو اتارت کی رجت ہے اس میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے بات کرتے ہم برج قوس کے حوالے سے تو زہرہ اور زہر کا کران اور شرف آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں ہونے جا رہا ہے چوتھے گھر کا مالک ستارہ مشتری آپ کے چھٹے گھر میں ہے اور جب کہ چھٹے گھر کا مالک زہرہ بارہ مارچ سے پانچ اپریل تک آپ کے چوتھے گھر میں قیام بھی کرے گا شرف یاب بھی ہو گا زمین جائدار کی فروخت اگر زہر کے چوتھے گھر میں قیام کی وجہ سے پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے آپ اگر کوئیسی پرپرٹی کو بیچنا چاہ رہے ہیں اس کے مناسب آپ کو پیسے نہیں مل رہے تو یہاں زہرہ کے قیام زمین کے فروخت سے آپ کو روپیہ پیسہ اور خاصہ منافع مل سکتا ہے یہاں ایک بات اور بھی وضاحت کرتا چلوں کہ بنیادی طور پر زہرہ آپ کے ذائچے میں یارویں گھر کا مالک بھی ہے یارویں گھر کا مالک ستارہ جس وقت چوتھے گھر میں آتا ہے تو یہاں دو صاحب آپ کے کام کاروبار سے کاروباری رفیقوں کے حوالے سے یا بزنس ریلیشن شپس کے حوالے سے آپ اگر گھر کے اندر کسی قسم کی رینویشن کوئی تقریب یا کسی قسم کی کام کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی انعیام کے درمیان میں بہت اچھا اور بہت ساتھ رہے گا اہل خانہ کے ساتھ تعلقات جو زہل کی وجہ سے قدر سرد محری کا شکار تھے وہ یہاں پر زہرہ کے قیام کی وجہ سے خاص سے بہتر ہو جائیں گے آپ کے ذائچہ کے پانچویں گھر کے اندر برج حمل کے اندر بنیادی طور پر آٹھ مارچ کو آٹھ اپریل کو شمس سورج کا گرہن ہوگا سورج کا یہ گرہن آپ کے بچوں آپ کے سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے آپ کو مشکلات بھی لا سکتا ہے اور اس کے ساتھ نقصانات بھی لا سکتا ہے شمس آپ کے ذائچے میں چونکہ نوے گھر کا حاکم ہے اگر ہم بات کریں برج کوز کے حوالے سے تو شمس آپ کے ذائچے میں نوے گھر کا حاکم اور نوے گھر کا حاکم پانچوے گھر میں بہت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے اور یہاں پر 20 مارچ سے لے 20 اپریل تک شمس کا قیام ہے آپ کے پانچوے گھر رہنا ہے کوئی بھی ٹریڈ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی سٹاک مارکیٹ بینکنگ سیکٹر یا انام اور جوہ یا سٹا یا لوٹری کی حوالے سے ہے تو ان تاریخوں میں آپ کو بہت زیادہ مہت رہنے کی ضرورت ہے یہاں پر برج کوز والوں کے حوالے سے ایک بات اور بھی کرتا چلوں کہ مشتری بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں موجود ہے اور چھٹے گھر میں رہتے ہوئے پانچویں نظر آپ کے ذائچے کے دسویں گھر پر ہے اور نوی نظر آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر پر ہے یہ نظر آپ کے لیے خاصی اچھی ثابت ہوگی اور انشاءاللہ جو اگلے مہینے زہرہ کا اور مشتری کا قرآن ہوگا ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی ضرور بتائیں گے کہ نایام میں آپ نے ملازمت کے حوالے سے بہتری لانی ہے یا ملازمت کے لیے آپ نے سوچ آف کرنا ہے یا آپ نے کسی اور جگہ پر ملازمت حاصل کرنی ہے اس کے حوالے سے کون کون سی تاریخ ہے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گی انشاءاللہ ہم اگلے ٹرانزٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہاں پر ایک چیز یہ ضرور بتا دوں کہ آپ کے چھئی گھر کا مالک جو زورہ ہے بنیادی طور پر وہ چوتھے گھر میں آرہا ہے اور پریورتن بنا رہا ہے تو آپ کی آمدنی میں یا آپ کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ضرور نظر آتا ہے اس کو بھی مرد نظر رکھئے گا یہاں پر آپ کے ساتھویں گھر کا مالک اطارت اور آپ کے دسویں گھر کا مالک اطارت یہ دو مین آپ کے زائچے کے گھر ہے جن کا مالک ستارہ اطارت جو ہے وہ بنیادی طور پر دو اپریل سے رجت میں چلا جائے گا اور اطارت کی یہ رجت بھی بنیادی طور پر آپ کے زائچے کہ پانچویں گھر میں ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ کو سٹراک مارکیٹ میں جلد بازی میں یا بہت زیادہ منافع کمانے کی نیت سے اگر آپ اندھر دھند خریداری کریں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس معاملے میں آپ نے بہت زیادہ مہت رہنا ہے کسی پچھلے ڈیڑھ سال سے برج جدی والے اپنے آپ کو سار ستی کے جو اثرات ان پر مرتب ہوئے تھے ان سے نکال لیں اور اپنے آپ کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کا ذاتی ستارہ بنیادی طور پر تیسرے گھر برج ہوت میں موجود ہے جب کہ زہرہ جو آپ کے ذائچے میں دسویں گھر کا مالک بھی ہے اور آپ کے ذائچے میں پانچویں گھر کا مالک بھی ہے بنیادی طور پر برج جدی والوں کے لیے زہرہ یوک کارک ستارہ ہوتا ہے اور یوک کارک ہونے کی وجہ سے یہ نہائیتی ساد اثرات برج جدی والوں پر مرتب کرے گا میں یہ ایک چیز آپ اور بھی بتاتا چلتا ہوں کہ اگر آپ کی پیدائش انیس سو سٹھ اٹھ سٹھ ہے یا نائنٹین سیوٹی نائن اور نائنٹین ایٹی کے درمیان میں ہے یا نائنٹین نائنٹی ون اور نائنٹی ٹو کے درمیان میں ہے یا پھر آپ کی پیدائش 2003 اور 2004 کے درمیان میں ہوئی ہے تو یاد رکھ لیجے گا برجتی والوں کے یہاں پر مشتری جو ہے ان کے ذائچے میں پانچویں گھر میں موجود تھا پانچویں گھر میں موجود تھا اور یہاں پر پانچویں گھر میں رہتے ہوئے پہلے گھر اور نوے گھر دونوں پر ساتھ اثرات مرتب کر رہا ہے اور یہی ستارہ اب نہ صرف تصدیس بنائے گا آپ کے دسویں گھر اور پانچویں گھر کے مالک کے ساتھ بھی اور یہ قرآن کرے گا آپ کے لگن اور آپ کے مالیات کے حاکم برج دلو کے حاکم زہل کے ساتھ بھی تیسرے گھر میں بہت اگر آپ سوج سمجھ کر اور پلاننگ سے آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کو قصیر دولت کا حصول ہو سکتا ہے تو یقین جانئے کہ آپ کے لیے بارہ مارس سے لے کر پانچ اپریل تک کا یہ دورانیا ایک گولڈن پریئیڈ ثابت ہو گا اس گولڈن آپ کے دسویں گھر میں برج میزان میں پچس مارچ کو گرہن میں لگے گا چاند گرہن کی بات کر رہا ہوں چاند گرہن پچس مارچ کو آپ کے دسویں گھر میں لگے گا کام کاروبار کے حوالے سے سٹراک مارکیٹ میں اندہ دھنے انویسمنٹ سے آپ نے گریز کرنی ہے جبکہ دوسرا جو قریب ترین آپ کو بہت موتات رہنے کا میں وقت آپ بتاؤ تو وہ ہے ستہائی سٹھائی سور انتیس مارچ جب آپ کے یارویں گھر کے اندر آپ کے ساتھویں گھر کا مالک ستارہ کمردر اقرب میں ہوگا تو یہاں آپ نے پارٹنرشپ کے حوالے سے یا فیلڈ ورک کے حوالے سے کاموں کو التوا میں ڈال دینا ہے اور اگر اس دیوریشن میں کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جس سے آپ دونوں پارٹنرز کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی پرابلم در پیش آ رہا ہے تو فیلحال ان کو چار پانچ دنوں کے لیے روک دیجئے پچیس مار سے لے کر انتیس مار تک آپ کے لیے قطعی کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے بات اگر ہم کرتے ہیں آپ کے ذائچے کے آٹھویں گھر کے حوالے سے کرزوں کی ادائی کے حوالے سے تو مقصان ہو سکتا ہے آپ نے بہت موتات رہ کر کے کھیل نا ہے خصوصاً پانچ اپریل سے لے کے بارہ اپریل کے درمیان میں یہ جو نہ سترین درجات پر شمز کی موجودگی ہوگی اس سے آوائٹ کریں اور کوشش کریں اگر آپ کوئی انامی بارن یا انامی سکیموں میں پیسہ انویس کر رہے ہیں یا سٹراؤک مارکیٹ میں پیسہ انویس کر رہے ہیں تو یہ پھر ان تاریخوں کے حوالے سے پتہی طور پر اچھا ثابت نہیں ہوگا بات کرتے ہیں ہم جناب برچ دلو کے حوالے سے برچ دلو والے پچھلے ڈھائی تین سالوں سے جناب سارستی کا شکار ہے اور دلو والوں کی سارستی کی وجہ سے ان کی مالی حیثیت میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے مال روپیہ پیسہ کمانا ان کے لیے اب ایک خواب ہو گیا ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا آسانی سے پہلے روپیہ آتا تھا اتنی آسانی سے اب وہ روپیہ آنے ہی رہا ہے یہاں پر آپ کے پہلے گھر کا مالک ستارہ زہل اور آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر کا مالک ستارہ زہرہ پہلے اور چوتھے گھر کا مالک ستارے یہ دونوں ستارے آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں کران بھی کریں گے اور چوتھے گھر کا مالک آپ کے دوسرے گھر میں شرفیاب بھی ہو گا اگر کسی قسم کا کوئی وراثتی مسئلہ اٹکا ہو تو ان دنوں میں آپ کو وراثتی امور کے حوالے سے روپیہ پیسہ بھی ملے گا جائیدات کی فروغ بھی ہو جائے گی اور اس سے بھی آپ کو حصہ مل سکتا ہے جب کہ اگر ہم بات کرتے ہے کہ آپ کا کہیں کوئی بینون ملک پیسہ پیسہ ہو آیا ہے یا آپ تجارت کرتے تھے یا ایمپورٹ ایکسپورٹ میں کہیں آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے اس سے بھی آپ کو خاطر خواہ فوائد کا حصول بارہ مارس سے لے کر نوے گھر کا جو مالک ستارہ ہے زہرہ اس کا قیام بنیادی طور پر مشتری کی گھر میں ہوگا اور مشتری آپ کے ذائچے کے جو ہے وہ ساتھ نوے گھر کے اندر موجود ہے تو یہاں پر زہر والوں کو ایک پینیفٹ یہ ضرور ہے کہ مشتری کی نوے گھر میں موجود کی ہونے میں اس کی یہاں پر امپلیمنٹ کر دوں کہ بنیادی طور پر زہرہ جو ہے آپ کے چوتھے گھر کا بھی مالک ہے اور آپ کے نوے گھر کا بھی مالک ستارہ ہے اور مشتری اس وقت آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں موجود ہے تو یہاں پر چوتھے اور مالک چوتھے اور نوے گھر کا آپ کھل کر پیسہ کما سکتے ہیں ان دنوں میں اگر آپ کو احتیار کرنی ہے تو میں تاریخ آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں کمر بنیادی طور پر آپ کے چھٹے گھر کا حاکم ستارہ ہے چھٹے گھر کا حاکم ستارہ آپ کے ذائچے میں نوے گھر میں پچیس مارج کو گرہن میں چاند گرہن کر لگے گا تو آپ کو اپنی آفیس اپنی جاب اور اپنی معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ معطات رہنا ہے جبکہ شمس کے حوالے سے شمس جو آپ کے پارٹیشپ کا بھی حاکم ہے آپ کے ازدواجی معاملات آپ کے سماجی معاملات کو بھی شمس کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں تو تیسرے گھر میں ہوگا یہاں پر یاد رکھے گا تیسرے گھر میں ہونے والا یہ گرہن آپ کو نقصان دے گا آپ کے سسرالی تعلقات کو خراب کرے گا آپ کے سماجی تعلقات کو خراب کرے گا ازدواجی معاملات میں خرابی لانے کا باعث بن سکتا ہے ان تاریخوں میں بہت زیادہ محتاط رہی گا اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نوے گھر میں لگنے والا جو پچیس مارچ کا گرہن اس کے بعد آپ کے دسمیں گھر میں بنیادی طور پر کمر جو ہے وہ بھی حبوط بہم برج ہوت کے حوالے سے زہرہ آپ کے گھر میں نہس کروں کا مالک ہے آپ کے ذائچے میں نہس کروں کا مالک ہے تیسرہ گھر نہس ہوتا ہے زہرہ اس کا مالک ہے جب کہ آٹھویں گھر نہس ہوتا ہے زہرہ اس کا مالک ہے تیسرے اور آٹھویں گھروں کا حاکم ستارہ آپ کے پہلے گھر میں شرف یاب ہونے جا رہا ہے آپ کے یار میں اور بار میں گھر کے مالک کے ساتھ کران بھی کرے گا یہ کران برج ہوت والوں کے لئے قدر بہتری لائے گا قدر بہتری اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے گھر اور آپ کے ذائچہ جبکہ آپ کے پہلے گھر اور آپ کے ذائچے کے آٹھویں گھر کے جو مالک سارگان ہے وہ بھی میوچل ریسیپشن بنائیں گے اور اس میوچل ریسیپشن کی وجہ سے آپ کو اگر پیسوں کی ادائیگی کرنی ہے تو اس حوالے سے آپ کو یہ ایام بہت زیادہ مصبت رہیں گے اور آپ کسی بھی طور پر لین دین کے معاملات کو جو ہے بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں ہوت والے پائسز والے آلریڈی کامپلیکیشن میں ہیں ساڑھ ستی کی وجہ سے بھی ہیں اور اگر آپ کا کمری برج ہوت نہیں ہے تب بھی زہل پائسز والوں کے پہلے گھر آپ کو اپنا محاسبہ کرنے اپنی اکاؤنٹی بلیٹی کرنے کے لیے آپ کو ٹائم دیتا ہے کہ آپ نے کہاں غلطیاں کی ہیں اور کن غلطیوں کی وجہ سے آپ کو یہ تکالیف اٹھانی پڑی ہیں ان تکالیف کے ازالے کے لیے یہ بہترین وقت ہے اور اگر آپ اپنی غلطیوں کو صدار نہ چاہتے ہیں معاشی طور پر بہتری لانا چاہتے ہیں تو پانچ بارہ مارچ سے لے کے پانچ اپریل کے درمیان اس دورانیے میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے سار ستی کی وجہ سے ممکنات ہے کہ کوئی غلط فیصلہ آپ سے ہو جائے یہاں پر آپ کو اور زیادہ محتاط رہنا ہے کیونکہ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں سورت کا گرہن بھی ہوگا آٹھ اپریل کو اور یہاں پر اطارت بھی دو اپریل سے رجت میں ہوگا اطارت کی یہ رجت اور سورت کا گرہن آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں آپ کے مالیاتی امور کو مزید ڈسکرپ کرتا ہوا نظر آتا ہے آپ نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور ان آیام میں کوئی بھی اس قسم کا فیصلہ نہیں لینا جس سے آپ مزید مالی پریشانیوں میں مقتلاح ہو سکیں ملنگ انشاءاللہ اگلے ماہ زہرہ کے ٹرانزٹ کے حوالے سے زہرہ کا اگلا ٹرانزٹ برج حمل میں ہوگا اور برج حمل میں یہ ٹرانزٹ بارہ اپریل کو ہونے جا رہا ہے پانچ اپریل سوری چھے اپریل کو ہونے جا رہا ہے تو ہم پانچ چھے اپریل کو دوبارہ اس ویڈیو میں ملیں گے اور دیکھیں گے کہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں خدا حافظ